اسلام علیکم دوستو سب سے اہم خبر آپ سے شیئر کریں گے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن سکس کا تیسرا میچ جو ہے وہ جاری ہے سب سے پہلا میچ کھیلا گیا کراچی کا دوسرا میچ کھیلا گیا پشاور ظلمی اور تیسرا میچ جو ہے وہ اسلامبہ یونیٹڈ اور ملتان سلطان کے درمیان کھیلا جا رہا ہے جو کہ بہت زبردست قسم کی پرفارمس ہے محمد رزوان کو کپتان بنایا گیا محمد رزوان کے اگر بات کرے تو پاکستان وسیل ساؤت افریقہ کے سیریز کے دوران بہت زبردست قسم کی پرفارمس دی بہت اچھے طریقے سے پرفارم کیا اور ملتان سلطان نے اسی پرفارمس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محمد رزوان کو کپتان بنا دیا اگر بات کی جائے ابھی تک جو ہے محمد رزوان سٹل کھیل رہے ہیں جب یہ میں ویڈیو بنا روز 56 رز بنا چکے ہیں 50 سے اوپر ان کے رنز ہو چکے ہیں صرف تیس بالز کے اوپر انہوں نے 50 بنا دیا اور یہ ایک ریکارڈ کائم کر دیا پی ایس ال کے ڈیبیو کا ایز ایک کپتان انہوں نے ڈیبیو کیا پہلی بار اور ملتان سلطان کا انہوں نے بہت زبردست قسم کی پرفارمس دیا ہے اگر بات کرے پاکستان وسیل ساؤتھ افریقہ کے ٹی ٹوان ٹی کی تو بہت زبردست سنچریہ انہوں نے بنائی ہیں اور اس بار بھی انہوں نے پی ایس ال میں بھی وہی اپنا ریدم اور وہی اپنا گروو جاری رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے پرفارم کی ہے دوستو اگر آپ رزوان محمد رزوان کے فین ہیں تو کمینٹ باکس میں اپنی کمترہ سے مضرور رہا ہے کہ جو ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا اسلام آباد اور ملتان سلطان ابھی تک سامنے ہیں آپ نے مجھے یہ کمینٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک سو آٹھ تقریبا رنز ہو چکے ہیں اور چود آور مکمل ہو چکے ہیں ستاون رنز بنائے ہیں محمد رزوان نے چھتیس بالز پر یہ ایک ریکارڈ ہے بریتھ ٹیکنگ ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے کہ تیس چھتیس بالز کے اوپر ستاون رنز یعنی کے ساٹھ کے قریب رنز انہوں نے بنائی ہیں اور بہت ہی طریقے سے پرفارم دینے کے لئے تیار ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ آج وہ ایک سنچری بنائیں گے اور سنچری اگر ان کی بنتی ہے تو یہ ایک ورڈ ریکارڈ قائم ہو جائے گا کہ انہوں نے ایز ایک کپتان ڈیبیو کیا ہے اگر کپتانی کی بات کی جائے تو کافی سارے پلیئر ایسے ہیں جن کو اگر کپتان بنا دے جائے تو وہ انڈر پریشر ہو جاتے اور پرفارم نہیں کر پاتے لیکن محمد رزوان کا کہنا تھا کہ وہ اگر کپتانی کریں گے تو پھر وہ کپتانی بھی اچھے طریقے سے سنبھالیں گے اور پرفارمس پر بھی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کریں گے تو دوستو آپ کی سبارے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں کیمتی رائے سے ہمیں ضرور گاہ کیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل ایکن کو ضرور پیس کر دیں ملتے ہیں جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال دکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا شاہد افریدی محمد رزوان جیلی روسو اور بڑے بڑے نام جو ملتان سلطان میں شامل ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ ملتان سلطان یہ بازی مار پاتی ہے یا پھر نہیں تو دوستو اگر آپ ملتان سلطان کے فین ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تھانکی سو مچ فر کمنگ ملتے ہیں جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ